بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین لاؤنج میں خوش آمدید جس موضوع کام نے انتخاب کیا اور اس موضوع پہ ہم آج دوسرے دن گفتگو کریں گے وہ ہے وہ رشتے جو ٹوٹ جاتے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم فوکس ان رشتوں پہ کریں کہ جو بہت ضروری ہے انسان کی زندگی بہتر گزارنے کے لیے اس کی سکون کے لیے وہ رشتے جس سے محبت ملتی ہے چاہت ملتی ہے اعتماد حاصل ہوتا ہے انسان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے دنیا کو فیس کر سکتا ہے وہ رشتے کے اندر اگر تنازہ ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہو تو ان رشتوں کو توڑنے سے بچائے جا سکے کہتے ہیں زندگی ایک سفر ہے پہلی سانس سے یہ سفر شروع ہوتا ہے آخری سانس جو انسان لیتا ہے اس سفر کا اینڈ ہوتا ہے اس کے بعد ایک نیند آئے گی اور نیند کے بعد جب انسان واپس جاگے گا تو پھر ایک الگ دنیا ہوگی ایک الگ سفر ہوگا اور وہ سفر ختم نہ ہونے والا سفر ہے جو کہ آخرت کا سفر ہے زندگی کے اس سفر میں جو لوگ ہم سے ملتے ہیں ان سے ہمارا ایک تعلق بنتا ہے پہلے اور تعلق کے بعد ایک رشتہ بنتا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں زندگی میں کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے تعلق ٹوٹ جاتا ہے رشتہ نہیں ٹوٹتا اب اگر تعلق ٹوٹ جائے مگر رشتہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ رشتہ جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے جب تک انسان کی زندگی میں ہے اور اس کی سانس میں سانس ہے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ایک مرتبہ ملے ہو کچھ دیر کے لیے تو آپ کے ذہن میں اس شخص کی گفتگو اس کی آواز لب و لہجہ چہرہ شکل یہ تمام چیزیں محفوظ رہ جاتی ہیں اور اگر برین موت تک صحیح کام کرے تو وہ رشتہ انسان کا اس دوسرے انسان سے کبھی نہیں ٹوٹتا چاہے وہ ایک دفعہ آپ کو ملا اس کے بعد آپ نے کبھی اس کو نہ دیکھا ہو عجیب و غریب بات ہے ایک سکول آف تھوٹ یہ بھی کہتا ہے کہ جتنے انسانی رشتے ہیں یہ بظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم گھرے ہوئے لوگوں کے اندر یہ ہمارے والدین ہیں یہ ہماری اولاد ہیں یہ بھائی بین ہیں یہ دوست ہیں یہ ہمارے پروسی ہیں یہ ہمارے وہ لوگیں جن کے ساتھ ہم کام کاج کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ مگر حقیقت میں انسان دراصل تنہا ہے کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جو دیکھئے تو بہت سلسلے بہت رشتے جو دیکھئے تو بہت سلسلے بہت رشتے جو سوچئے تو جہاں میں ہر آدمی تنہا مگر اگر ہر ایک کا اپنا اپنے نظریہ ہے چیزوں کو جانچنے کا نظریہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رشتے کبھی ٹوٹتے نہیں یہ تعلق ضرور ٹوٹ جاتا ہے اس وقت ہمارے ملک میں رشتوں میں بہت بڑا پرابلم ہے ہماری عوام نفسیاتی مریض بنتی جا رہی ہے جو لوگ اس بورڈر کو کروس کر گئے ہیں جس کو ہم سینٹی کہتے ہیں وہ عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہیں کوئی بیمار ہے کوئی ڈپریشن کا شکار ہے کسی کو شدید غصہ آ رہا ہے کسی کو وہم کی بیماری ہو گئی ہے کسی کو پیرنویٹسکیزوفینیا یا سپلیٹ پرسنیلٹی ہو گئی ہے کوئی قتل کر رہا ہے کوئی بے حص ہو چکا ہے کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تو اب جن رشتوں سے تو وہ منسلک ہیں اگر اس کا مزاج چینج ہو جائے اس کا رویہ چینج ہو جائے اس کے ذہنی حالت چینج ہو جائے تو وہ رشتے افیکٹڈ ہوتے ہیں تعلق ٹوٹ سکتا ہے رشتے ضرور باقی رہتے ہیں ہم آج کوشش کریں گے خاص رشتے پر بات کرنی کہ اگر موقع ملا کئی جو تلاق کا رجحان بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں بڑھ گیا ہے تو رائزنگ ریٹ اوڈیوورس اتنی زیادہ تلاق ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا کیا اس کی پیچھے بھی کوئی ریزن ہے ایک بریک پہ جاتے ہیں اگر آپ کسی کو جانتے ہیں یا آپ کی زندگی میں ایسا وقت آیا ایسا موڑا آیا کہ جہاں کسی کو آپ کو چھوڑنا پڑا یا کسی نے آپ کو چھوڑ دیا کیسا محسوس ہوا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ رشتہ ٹوٹیا کہیں مجھ جائے گا ہم یوں گئے اور یوں آئیں موسیقی